اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیز کی حالت میں عورت کا نکاح کرنا کیسا ہے نکاح ہو رہا ہے اور عورت جو ہے حیز کی حالت میں ہو تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں حیز کی حالت میں نکاح ہوگا یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر گیارہ سفہ نمبر ایک سو سولہ پہ فتاوہ قاسمیہ جل نمبر تیرہ سفہ نمبر چار دو سو چالیس کھول کر دیکھ لیجئے گا یہی مسئلہ لکھا ہے جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں مسئلہ بلکل سراحتن صاف الفاظ میں بتاؤں گا اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ لڑکی کا نکاح کرنے سے پہلے پہلے جو وقت متین کریں گے جو ڈیٹ پکڑیں گے تاریخ متین کریں گے شادی کی پہلے اس سے مسورہ کر لیا کریں کہ ایسی تاریخ میں اس کا نکاح متین کریں کہ جس تاریخ میں اسے حیض نہیں آتا ہو جس تاریخ میں وہ پاک ہو تو پھر یہ مسئلہ پیس ہی نہیں آئے گا پہلے عورت جو ہے اس کی ماں جو ہے لڑکی کی ماں ہو یا پھر کوئی اور عورت جو ہے اس سے معلوم کر لے کہ کس تاریخ میں متین کرنا بہتر ہے تاکہ اسی اعتبار سے متین کیا جائے کہ جس اعتبار سے جن اوقات میں جن تاریخوں میں وہ پاک صاف رہتی ہے ایسے وقت کو مقرر کر دیا جائے تو حیض کی حالت میں آپ ڈالیں گے کیوں پھر بھی اگر حیض کی حالت میں نکاح کوئی کراتا ہے نکاح کر دیتا ہے عورت جو ہے نکاح اس کا ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے عورت حالت حیض میں ہے حیض کی حالت میں ہے اس صورت میں بھی نکاح بالکل صحیح ہے نکاح میں کوئی فرق نہیں آنے والا نکاح بلا تردد جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے نکاح بالکل صحیح ہو گیا لیکن حیض کی حالت میں ہے اسی لئے صورت کے لئے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جو صورت ہوگا جو دولہ ہوگا اس سے ہم بستری کریں کیونکہ حیض کی حالت میں نکاح ہو تو جائے گا لیکن حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جمع کرنا یہ تو حرام ہے اسی لئے یاد رکھیں پہلے سے ایسی تاریخ آپ متین کریں کہ جس تاریخ میں عورت پاک ہو صاف ہو اسی لئے یہ دھیان رکھیں پھر بھی اگر کوئی حیض کی حالت میں اگر تاریخ متین کرنے کے بعد بھی حیض تو انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں کہ جب چاہے گے تب آ جائے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تب اسے حیض آئے گا تو اسی لئے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو جو متین کرنے کے بعد بھی اگر کبھی ایسا ماحول ایسا جو ہے ایسی سیچوئیسن ایسی کبھی پیس آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے حیض کی حالت میں نکاح بلا تردد صحیح ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں